پس اگر کوئی لعنتیں بھیجے گالیاں دے سالوں اور یہ سلسلہ سو سال سے زیادہ چلتا رہا کہ مولا امیر المؤمنین پر گالیاں دی جاتی تھی ممبر سے حتی بنو میہ کے ختم کرنے کی کوشش کے بعد بھی ہوتا رہا اور پھر جنگیں کی گئی مولا امیر المؤمنین سے تو بخص کے بعد منافق ہو جاتا ہے گالیاں اور لعنتوں اور جنگوں کے بعد تو بلا شک انسان منافق ہو جاتا ہے یہ کیا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کے بعد یا اگر آپ کو نہیں علم تو ان کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پورے گھرانے کو قتل کر دیا گیا اور جو ان کے گھرانے کا نام لیتے ہیں ان کو قتل کیا گیا جو ان کے گھرانے کا ذکر کرتے ہیں انہیں قتل کیا جاتا ہے جس محفل میں ان کے گھرانے کا ذکر ہوتا ہے تصبر کریں رسول کی نوازیوں کو اسیر کیا گیا اسیر کرنے والوں کے لیے رحمت اللہ علیہ کے رضی اللہ تعالی عنہ کے نعرے لگ رہے ہیں اور جو آل رسول کا ذکر کر رہے ہیں ان پر حملے کیا جاتے ہیں تصبر تو کریں کہ آپ کے مولوی کس طرح سے فتوہ دیتے ہیں کہ جس نے بھی حسین کا ذکر کیا نکا ٹوٹ جائے گا یہ ساری چیزیں اور اگر کوئی ان کے مسائب بیان کرتا ہے تو اس کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں چاہے وہ اہل سنت ہی میں سے کیوں نہ ہو تو ان چیزوں کو ہمارے برادرانے اہل سنت کو سمجھنا چاہیے اب رہ گیا موضوع یہ کہ عدیان میں اور مذاہب میں آپس میں ایک مخالفت ہوتی ہے اور جب کسی کے نظریے کا انکار کیا جاتا ہے تو بعض دفعے غلط بات بھی سامنے آتی ہے لیکن اس کے باوجود ڈائلوگ کا محول ہوتا ہے اور یہ ہونا چاہیے عالم اسلام میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قتل عام کا سلسلہ شروع ہوا اور ان کی آل سے شروع ہوا ان کے اصحاب سے شروع ہوا خصوصا حضرت مالک ابن نویرہ کو قتل کیا گیا ان کی زوجہ کی حرومت کو پامال کیا گیا تو یہاں سے جو خون خرابے کلچر شروع ہوا وہ آج تک جاری ہے لہٰذا یہ نہیں ہونا چاہیے آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد کو کافر کہتے ہیں اہل سنت کھل کے صحیح ستہ میں لکھا ہے اس موضوع کو ڈسکس کریں گے کہ جو ایک عیدوار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلند مقام پر فائز ہیں ایک عیدوار سے وہ کون سا عیدوار نبوت کا نہیں وہ اشرف الانبیاء ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیکن وہ ان کے والد ہیں ان کا نور ان کے سلم میں تھا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ان کے سلم میں تھا ان کی والدہ کے شکم میں آپ نے پرورش پائی آپ ان کی والدہ کو بھی کافر کہتے ہیں والد کو بھی کافر کہتے ہیں جس نے رسول کو پالا انہیں بھی کافر کہتے ہیں رسول کے دادا کو بھی کافر کہتے ہیں تو ہم تو نہیں آپ کو قتل کرتے ہیں ڈیالوگ کرتے ہیں ہم جن صحابی کو ایک بہشتی صحابی سمجھتے ہیں کیونکہ ہمارے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھی دیکھنا چاہتا ہے اہل جنت میں سے کسی کو تو وہ مالک ابن نویرہ کو دیکھے آپ انہیں کافر کہتے ہیں اب ظاہر ہے کہ ہم جب جناب مالک ابن نویرہ کو مانیں گے تو ظاہر ہے ان کے قاتل کو برا سمجھیں گے آپ قاتل کا دفاع کرتے ہیں جبکہ ایک دوسرے صحابی کی آپ تکفیر کرتے ہیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ ایک جانبہ صحابہ کا سٹور کرتے ہیں دوسری جانبہ آپ صحابہ کو کافر کہہ رہے ہیں پھر جو خاتم الاصحاب ہیں انہیں بھی آپ غالی کہہ رہے ہیں رافضی کہہ رہے ہیں مفرطن فے تشیعو کہہ رہے ہیں یعنی گھنپر کے آپ انہیں بھی کافر کہہ رہے ہیں تو آپ جو چاہے کریں اور پھر یہ توقع کریں کہ ہم آپ کی بات کو مانیں اور نہ مانیں تو پھر آپ قتل کے لئے جو ہے جھوٹی داستانیں بنائیں کہ جی ہائے ویلا وائے ویلا اصحاب کی توہین کرتی نہ اصحاب کی توہین آپ کرتے ہیں امہات المومنین کی توہین آپ کرتے ہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین آپ کرتے ہیں لہذا آپ اللہ کی توہین کریں ہم اس کو ڈسکس کریں گے آپ رسول اللہ کی توہین کریں ہم ڈسکس کریں گے یہ زمانہ ڈائیلوگ کا زمانہ ہے وہ پرانہ زمانہ چلا گیا وہ کلچر کے جو آپ کے بڑوں نے قتل عام کا بنایا تھا وہ چلا گیا ہے وہ نہیں چلے گا اور عدیان کا ٹکراؤ غلط ہے بلا شک عدیان میں محبت کے ساتھ ڈائیلوگ کا سلسلہ ہونا چاہیے آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کی توہین کریں گے اور اتنے براؤڈ مائنڈڈ ہیں اتنا دل کھلا با ہے کہ جس سے رسول اللہ پیدا ہوئے جن کے شکم میں رسول اللہ نے پرورش پائی یعنی ان کی والدہ ان کو کافر کہنے کے لئے آپ کے پاس اتنا بڑا جگرہ ہے اور جنہوں نے دو دو منٹ کو دیکھا تین تین منٹ کو دیکھا یا حتیٰ دو سال کو بھی دیکھا ہو ان کے لئے آپ کے پاس جگرہ نہیں ہے کہ ڈسکس کیا جائے تو ڈسکشن علمی طریقے سے ہونا چاہیے